ایک پرانے اور جانے مانے حکیم صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک خوبصورت تیس پینتیس سال کی لڑکی میرے پاس آتی ہے جب میں نے اس سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے اپنے سر سے تو پٹا اتار دیا اس کے سر کے سارے بال سفید تھے اس لڑکی نے اپنے آنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ کم عمر میں بال اگر سفید ہو جائیں تو علاج کرنے سے وہ کالے ہو جاتے ہیں لیکن میں نے تو بہت سارے ڈاکٹرز کے علاج کروائے مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹ کرو لیکن میرے بال کالے نہیں ہوئے پھر میں نے ہیڈ ڈائے اور ہیڈ کلر کا سہارا لیا لیکن وہ پندرہ بیس دن میرے بالوں میں رہتے ہیں پھر اتر جاتے ہیں تو میرے بال سفید ہو جاتے ہیں میندی میں اس لیے نہیں اپنے بالوں میں لگاتی کیونکہ میندی سے وائٹ بال اورینج ہو جاتے ہیں جو مجھے پسند نہیں حکیم صاحب نے اس لڑکی کے بولا کہ آپ پریشان نہ ہو اگر کالی جلد کو گورا کرنا ممکن ہے تو اسی طرح سے وقت سے پہلے سفید بالوں کو کالا کرنا بھی ممکن ہے آپ کیا کریں بس یہ ایک بینگن لے لے اور اس کو اس طرح سے استعمال کریں پندرہ دن کے بعد پھر میرے پاس آنا جب وہ لڑکی پندرہ دن کے بعد واپس آئی اپنے سر سے دپٹا اتارا اس کے سارے بال کالے ہو چکے تھے نیچرلی سلام علیکم کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں سب حیریت سے آنگے تو بینگن کا استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے ایک لڑکی نے اپنے سفید بالوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کالا کر لیا آئیے جانتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک بینگن لے لیا ہے بینگن چاہے گول ہو لمبا ہو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا بس بینگن ہونا چاہیے اگر آپ ایک کلو تیل بنا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ نے ایک کلو ہی بینگن کا استعمال کرنا ہے یہاں پر میں ایک پاؤ تیل بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے ایک پاؤ ہی بینگن لیا ہے بینگن کو سب سے پہلے آپ نے اچھی طرح سے دھونا ہے تاکہ اس کی دھول مٹی اتر جائے اس کے بعد آپ نے اس کو بلکل بریک بریک سا چوب کر لینا ہے آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے کس طرح سے یہ تیل بنتا ہے کوئی بھی سٹیپ آپ نے مس نہیں کرنا آپ یقین جانے آپ کے جو برسوں سے بال سفید ہو چکے ہیں چاہے آپ چھوٹی سی لڑکی ہے لڑکا ہے جوان لڑکی ہے جوان لڑکا ہے کوئی بھی ہے اس کے وقت سے پہلے بال سفید ہو چکے ہیں تو بینگن کے اس تیل سے ہمیشہ کے لیے آپ کے بال کالے ہو جائیں گے تو آپ کو ہور کیا چاہیے بینگن کو آپ نے بلکل بریک بریک چوب کر لیا تو اس کے بعد آپ نے بینگن کو ایک دن کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دینا ہے ایک رات کے لیے چھوڑ دیں میں نے رات بر ان بینگن کو اسی طرح سے کٹ کر کے چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے کالے ہو جائیں بلیک ہو جائیں اس کے بعد صبح اٹھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینگن کالے بھی ہو چکے ہیں تھوڑے بہت سڑ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان کا تیل بنا کر بالوں میں لگانا ہے ان کو کھانا نہیں ہے اس کے بعد لوہے کو لوہائی کٹتا ہے تو ہمیں چاہیے لوہے کی کڑائی کیونکہ بینگن کے اندر بھی وافر مقدار میں آئرن ہوتا ہے اور لوہے کی کڑائی تو بنی آئرن سے ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بینگن کو جب ہم کٹتے ہیں تو وہ فوری طور پر کالا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہوتا ہے آئرن جو ہمارے بالوں کو چاہیے ہوتا ہے یہاں پر میں نے ایک پاؤ جو خالی سرسوں کا تیل ہوتا ہے وہ لے لیا ہے ٹھیک ہے آپ کیسٹرڈ آئل بھی لے سکتے ہیں سرسوں کا تیل بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ دونوں آئل خالی سونے چاہیے میں نے امپریس مارکیٹ سے سرسوں لی تھی اور وہی سے میں نے یہ آئل نکلوایا تھا یہ ہنڈرز ہے ہنڈرٹ پرسنٹ پیور سرسوں کا تیل ہے مسٹرڈ آئل ایک پاؤ میں نے لیا ہے ایک پاؤ میں نے بینگن لیا ہے ابھی ان دونوں چیزوں کو ہم آپس میں مکس کریں گے آگے والا سٹیپ آپ نے لازمی دیکھنا ہے اب اس تیل کی تیاری کا جو پروسیز ہے نا وہ شروع ہونے والا ہے پھر ہم نے ان دونوں چیزوں کو چولے کے اوپر چڑھا کر تیز آنچ کے اوپر ان کو گرم کرنا ہے جب یہ تیل جو ہے نا اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو آپ نے فلیم کو بلکل سلو کر دینا ہے ٹھیک ہے تیز آنچ پر ہم نے اس کو بلکل نہیں پکانا سبر اور تحمل کے ساتھ آپ نے بلکل دیمی آگ کے اوپر اس کو رکھ دینا ہے اس کو گھنٹا بھی لگ سکتا ہے آدھا گھنٹا بھی لگ سکتا ہے آپ اپنے گھر کے دوسرے کام کرنے لگ جائیں اس کی فکر ہی نہ کریں بلکل سلو فلیم کر اس کو چھوڑ کر اپنے کام کر لیں تو سلو فلیم پر پکانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بینگن کے اندر جتنے بھی فوائد ہیں وہ جلیں گے نہیں بلکہ آرام آرام سے تیل کے اندر نکل آئیں گے اور دوسری بات جو ہمارے تیل کی مقدار ہے وہ جل کر کم بھی نہیں ہوگی ہلکی فلیم کا یہ فائدہ ہے بیس منٹ کے بعد کچھ ایسا ہوا ہے اور ہمیں مزید پکانا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہمارے بینگن ایک دم کالے ہو چکے ہیں آپ نے دیمی فلیم پر بلکل سلو فلیم پر بینگن کو اچھی طرح سے پکانا ہے جب تک وہ اس طرح سے بلیک نہ ہو جائیں کم نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے اس کو سلو فلیم پر بکایا ہے پھر آپ نے چولے کو بند کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈنک کر تقریباً تین دن کے لیے اسی طرح سے جہاں پر یہ رکھا ہے یہی پر چھوڑ سکتے ہیں یا پھر روم ٹمپریچر پر کئی بھی اس کو آپ نے تین دن کے لیے چھوڑ دینا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برطن کے اوپر دھول مٹی جم جگئی ہے کیونکہ ہم نے اس کو پورے تین دن کے لیے چھوڑ دیا تھا لوہے کی کڑائی اور بینگن کے اندر جتنا بھی یہ آئرن ہوتا ہے نا یہ جب آپ اپنے بالوں کی جڑوں میں لگائیں گے سفید بالوں کی جڑوں میں تو وہاں پر ایک جنریٹر یہ آن کر دیں گے جو آپ کے سفید بالوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کالا کر دے گا اگر آپ اپنے سفید بالوں سے چھٹکارہ چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اور آپ کو ریزلٹ ایفیکٹیو ملیں گے ہنڈریٹ پرسنٹ اس کے بعد آپ نے اس آئل کو چھان لینا ہے تاکہ جو یہ موٹے موٹے سے بینگن کے بچ گئے باقی چیزیں یہ نکل جائیں اور ہمارا جو آئل ہے وہ ایک دم صاف شفاف تیار ہو جائے جب ہم اس کو اپنے بالوں میں لگائیں تو ہمیں کوئی بھی ایریٹیشن یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ہم نے تیار کر لیا ہے اب اس کو لگانا کس طرح سے ہے اور کتنے دن تک لگانا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس کوئی ویٹیمن ای کا کیپسول پڑا ہوا ہے تو اس کا آئل ایک کیپسول کا آپ اس کے اندر ایڈ کر لیں یہ آپ کے بالوں کو نیریش کرے گا اگر نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آئرن سے برپور جو ہمارا آئل ہے وہ بند کر پہلے ہی تیار ہو چکا ہے اس میں کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس آئل کو تقریباً تین مہینے تک استعمال کرنا ہے کچھ لوگوں کے بال ذرا گرے ہیں گرے بالوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گھنٹی خطرے کی بجا دیتے ہیں کہ ہم سفید ہونے لگیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کے بال گرے ہیں تو وہ پندرہ دن میں مہینے میں واپس سے ریوانس گیر لگا لیں گے اور کالے ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کے بال بہت ہی زیادہ سفید ہو چکے ہیں جو میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے شروع سے لڑکی کی آپ کو پورے تین مہینے اس آئل کو استعمال کرنا ہے دیلی استعمال کرنا ہے دیلی رات کو آپ نے اس آئل کو لینا ہے کسی بال کے اندر تھوڑا سا آئل نکال لیں اپنے بالوں کا حساب سے اپنے بالوں کی جڑوں میں ہلکے ہلکے سے آپ نے اس کا مساج کرنا ہے زور زور سے مسلنا نہیں ہے کیونکہ جب ہم اپنے بالوں میں آئل لگاتے ہیں تو ہمارے بالوں کی جڑے جو ہوتی ہیں وہ نرم ہو جاتی ہیں تو زور زور سے اگر جب ہم مساج کریں گے تو وہ نرمی سے ٹوٹ جاتی ہے پھر ہم کہتے ہیں ہمارے بال بہت زیادہ جڑ رہے ہیں جو ہمارے گھروں میں سکول گوئنگ چھوٹے چھوٹے ننے منے بچے ان کے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں تو آپ ریگولر آئل کی جگہ یہ آئل استعمال کریں آپ یقین جانے آپ خود مجھے کومیٹ کر کے بولیں گے کہ ہمیں ریزلٹ ملا ہے آپ نے تین ماہ استعمال کرنا ہے پبندی کے ساتھ ڈیلی ٹھیک ہے جی اس کو لڑکیاں لڑکے سب استعمال کر سکتے ہیں اس کی شیلف لائف ہم نے بڑھا دی ہے کیونکہ اس کو اچھی طرح سے پکایا ہے آپ اس کو روم ٹمپریچر پر رکھ کر چھ ماتک استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیلی اس آئل کو نہیں بنا سکتے تو آپ ایک کلو آئل لے لیں ایک کلو جو ہے آپ بینگن لے لیں تو ایک ہی بار بنا کر اس کو پورے تین مہینے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں دو مہینے کے ساتھ کوئی اچھی بات شیئر کرنا وہ بھی صدقہ جاریہ ہے مجھے یہ نسخہ پتا چلا تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اسی طرح سے آپ کے جو دوسرے دوست پریشان ہیں سفید بالوں کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ شیئر کریں وٹس ایپ گروپ میں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جن کے بھی بال سفید ہیں وہ دوبارہ سے اپنے بالوں کو کالا کر سکے سفید بالوں سے جان چھڑا سکے اور آپ کو دعائیں تو لازمی وہ دیں گے ٹھیک ہے جی اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ تک پہنچ سکے میری ملکات ہوگی آپ سے کل کسی اچھی سی اسی طرح کی سکن کیر ہیر کیر ریمیڈی کے ساتھ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اور دنیا کے کس کونے سے آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا ٹھیک ہے جی میں آپ سے ملوں گی کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ